اچھا مفتی صاحب لڑکی والوں کے لیے جہاں دیگر بہت ساری آزمائش ہیں شادی کے موقع پر غلط رسومات کی وجہ سے لادی گئی ہیں وہاں ایک تکلیف دے معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی والے دولے کے لیے تو چلو توفیق اعتمام کر لیا چلو دولے کے والدین کے لیے بھی کر لیا اور اس کے بھائی بین چلو اس کے لیے بھی کر لیا اپنی محبت سے خالہ کے لیے کیا بنا ہے لڑکی کی خالہ لڑکی کی پپیوں کے لیے کیا بنا ہے لڑکی کی چاچیوں کے لیے کیا بنا ہے لڑکی والے یہ غم کس کو سنایا ہے کہ شادی اتنی مشکل کر دی اور اس میں کوئی انیس بیس معاملہ ہو گیا نا پھر وہ ناراض گیاں ہوتی ہیں کہ بھئی ہم تو اس لڑکی کو قبول ہی نہیں کریں گے صرف اس لیے پپی کہہ رہی ہے کہ اس نے مجھے توفہ میرے محر کے مطابق نہیں دیا کیا فرمائیں گے دیکھیں یہ بالکل آپ نے آج جو مسئلے لے کر آئے ہیں نا یقین کریں یہ ہر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے یہ ہر خاندان کا مسئلہ بن چکا ہے کہ ایک تو بچی ب ہا رہا ہے یہ ٹینشن الگ اس کے سارے معاملات سر انجام دے رہا ہے یہ ٹینشن الگ ہے اس کی جہز کے معاملات یہ الگ اور پھر پورے خاندان کے کپڑے تحفے تحائف یہ ساری ٹینشن الگ کھائے جا رہی ہوتی ہے اور پھر ان کے میار کے مطابق دینا یہ ایک الگ ٹینشن کھائے جا رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں تو حیران ہوں ان کی غیرت پر کہ جو اس طرح تحفے لینے کو اچھا سمجھتے ہیں میں تو بغیرتی کہوں گا بڑے خلی الفاظ میں کہ جو لڑکی والوں سے اس طرح کے تحفے وصول کرنے کو اپنی عزت محسوس کرتے ہیں کوئی عزت نہیں ہے اس کے اندر آپ کی یہ شریعت کے بھی خلاف کام ہے اور الٹا ان لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالنا ہے ان لوگوں کو تکلیف میں اقتلا کرنا ہے اور ان لوگوں کی طرف سے آپ وہ کوئی دل سے کوئی کون دے رہا ہوتا ہے وہ خوشی سے دے دیا جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ خوشی سے جو تحفے دیئے وہ الگ ہے لیکن باقاعدہ پابند کر دیا جاتا ہے کہ فلاں 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 کے اتنے کپ� اتنے سوڑ یہ تو دے نہیں پڑیں گے خدا رہے سلام سے باہر آئیں ان جنجٹوں سے باہر آئیں نکاح کو آسان کریں اور آپ قدم تو بڑھائیں ایک قدم آپ آگے بڑھائیں چھوڑ دے خاندان والوں کو کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا نہیں کہتا چھوڑ دے ان لوگوں کو جو آپ سے ناراض ہوتا ہے آپ بس اللہ رسول کو راضی کریں یہی معاملہ جب اپنی ذات پر آتا ہے آپ کی بیٹی کا معاملہ تھا اس وقت بڑا دل جل رہا ہوتا ہے کہ کتنا غلط ہمارے ساتھ ہو رہا ہے جب تم بیٹے والے تھے لڑکے والے اس وقت تو تم سب چیزیں مانگ رہے تھے اس وقت تو تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ میری بہن کو برا لگ رہا ہے تو میں اپنی بہن کو سمجھاؤں کہ بھائی یہ تو بچیوں کا رشتہ ہو رہا ہے بچوں کا ہمارے تو یہ ہم اسی باتیں کیوں کریں تو جب اپنی ذات پر آتی تب پتہ لگتا ہے حافظہ بلکل بجا فرمایا آپ نے کہ جب ایسے معاملات میں جب خود پھسرے ہوتے ہیں تب یہ سارے شریف مسائل بھی یاد آ رہے ہیں اور جب خود کو کرنا ہوتا ہے تو اس وقت تو کوئی فتوہ کوئی مولوی کچھ نہیں بس بھائی ہماری رسم میں یہ تو کر دی پڑے گی